ہمارے ہاں مجلسیں جمانے کا مجلسوں میں بیٹھنے کا باتچیت کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے اور بڑی دلچسپی سے بڑے شوق سے لوگ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں مجلسوں میں مراد جہاں آٹھ دس آدمی پانٹ دس آدمی بیٹھ کے جمع ہو گئے باتیں شروع ہو گئیں گپ شپ شروع ہو گئیں ساری دنیا پر تفسریں ہونے لگے ہر طرح کے حالات کا ذکر ہونے لگا تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسی مجلسیں جن کے اندر بے فائدہ اور فضول گفتگو ہو رہی ہو ان سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اوقات زندگی جو عطا فرمائے ہیں ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور زندگی کے لمحات کو اس قسم کی مجلسوں میں خرچ کرنا کہ جن کا کوئی حاصل وصول نہ ہو جن کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہ ہو ویسے ہی گپ شپ میں وقت گزار دیا یہ بہت بڑے گھاٹے کا سعودہ ہے اور اگر بلفلد یہ بھی منع نہیں ہے کہ بہی بیٹھے ہیں تو یعنی تھوڑی بہت آپس میں ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر لیں کچھ تھوڑی بہت خوش مذاقی کی بات بھی ہو جائے کچھ خوش طبی کی بات بھی ہو جائے یہ بھی کوئی لیکن اوقات کے اوقات گھنٹے کے گھنٹے اس کام میں صرف کرنا یہ اپنے اوقات عمر عزیز کے اوقات کو بلا وجہ ضائع کرنا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایاکم الجلوس علکت الرقات راستوں پر بیٹھ کر مجلس نہ جمایا کرو اس سے بچو تو بات صحابہ کرام نے ارد کیا کہ یا رسول اللہ مالی مجالی سے نام بدن ہمیں بعض اوقات مجلسوں میں بیٹھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں ہم باتیں کرتے ہیں کچھ گفتگو ہوتی ہے کوئی مذاکرہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کوئی مشورہ بھی ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے اور بیٹھنے کے لئے کوئی وہاں زمانے میں کوئی آڈیٹوریم اور ہال تو ہوتے نہیں تھے کہ وہاں پر جمع ہوں لوگ تو اسی طرح کے کچھ چھپر وقت پر ڈالے ہوئے تھے وہاں پر جمع ہو جاتے تھے تو یہ عرض کیا کہ رسول اللہ کوئی ہم ضرورت یعنی ہمیں اپنے مصروفیات کے اندر کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے ساتھ مل کر بیٹھنے کی مجلس مجلس کرنے کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر امالہ یعنی یہ لفظ اتماع فرمایا ہے یعنی اگر تم چھوڑ نہ سکو یہ مجلس ہے فَآتُ تَرِيقَ حَقَّهُ تو راستے کو اس کا حق دیا کرو راستے میں ایسی جگہ بیٹھے ہو کہ جہاں پر آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں تو اس کا حق دیا کرو راستے کا تو صحابے کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا غض البصر وَكَفُّ الْأَذَا وَرَدُّ السَّلَامُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْبُنْكَرِ وَإِغَاسَتُ الْمَلْحُوفِ وَإِرْشَادُ الضَّالِ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ لِلَّهِ حق یہ ہے راستے کا ساتھ چیزیں بیان فرمائیں یعنی مجلس مفید مجلس مجلس کو مفید بنانے آخرت کے نوی کارامت بنانے کے آپ نے سات امور بیان فرمائے ایک بیان فرمایا کہ غض البصر سب سے پہلا تو غض البصر نگاہوں کو نیچہ رکھنا کیونکہ جب راستے کے قریب بیٹھے ہو تو وہاں سے ہر قسم کے لوگ گزرتے ہوں گے مرز بھی عورتیں بھی تو نگاہیں اگر نیچی نہیں ہیں تو خطرہ ہے کہ نگاہ کسی گناہ ہمیں مفتلا ہو جائے تو لہذا پہلا حق یہ ہے اس مجلس کا کہ غض البصر سے کام لو نگاہیں نیچی رکھو دوسرے فرمائے وَقَفْفُ الْعَذَا اور تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی کو تکلیف پہنچانے سے یعنی اس مجلس کی وجہ سے تو تم نے جمع رکھی ہے اگر گزرنے والوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے گزر نہیں پا رہے یا ان کو لمبا چکر کارنا پڑ رہا ہے تو پھر یہ مجلس تمہارے لئے گناہ کا سبب ہوگی کیونکہ تم نے اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہو قَفْفُ الْعَذَا تو دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف سے بچاؤ اب جو دیکھئے یہ اپنے حالات پر منطبق کرنا چاہیے تمام باتوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ بسا وقت جلسہ مناقض ہو گیا اینڈ شڑک کے اوپر راستے بند ہیں راستے بند کر لیا ہے تو یہ راستے کا حق مار دیا لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور گزرنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی گئیں اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے سواب ملے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے ہے کہ غفظ بسر ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ کفل اضا ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے اس بیٹنے کی وجہ سے تیسرا فرمایا وَرَدُّ السَّلَام کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا مجلس کے اوپر اگر کوئی آدمی گزرنا ہے گزرتے میں سلام کرتا ہے تو مجلس سارے مجلس والوں کو ایک سلام کر دینا کافی ہے اور مجلس میں سے ایک آدمی بھی جواب دے دے سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا تو رَدُّ السَّلَام تیسرا کام یہ ہے کہ سلام کا جواب دو چوتھا فرمایا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُفِ یعنی نیکی کا حکم نیکی کئی تاقید کرنا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا یعنی اس مجلس کے در یہ یا فائدہ آخر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کی ترضیم ہو خود اہلِ مجلس کو بھی اور اگر کوئی گزر رہا ہے اس کو بھی اگر ضرورت پیش آئے کوئی نصیت کرنے کی تو نصیت کر دو کوئی موقع ہو نصیت کا تو نصیت بھی کر دو وَنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكَرْ اور برائی سے منع کرنا یعنی مجلس کے اندار اگر کوئی فرص کرو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے غیبت کرنی شروع کرتی کسی نے تو اس کو روک دو کہ بھائی یہ غیبت ہے یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے بہت حرام ہے زنا سے بتر گناہ ہے اس کو روک دو یا اور کوئی منکر کا ارتکاب کر رہا ہے کوئی ناجائز بات کر رہا ہے کسی پر بہتان لگا رہا ہے کسی کا مضاق اڑا رہا ہے کسی کی دلازاری کر رہا ہے یا کوئی خدا نہ کرے شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو روک دو یہ پانچوی چیز چھتی چیز فرمائی کہ اغاست الملحوف یعنی کوئی غمزدہ آدمی ہو تو اس کی مدد کر دو کوئی بچارہ کسی مشکل میں ہے اس مشکل کی کا اضالہ کر دو کیونکہ کسی مسلمان کو اگر تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کا اضالہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کانا فی عونی عبدہی کان اللہ من کانا فی عونی اخی کان اللہ فی عونی اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اگر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں تو اغاثت البلہ و ارشاد الضال اور کوئی راستہ بچارہ بھٹک گیا ہے تو اس کو راستہ بتا دینا یہ ساتھ حقوق بیان فرمائے اس مجلس کے جو کسی راستے کے قریب اینڈ راستے پر تو جس سے گزرنا ممکن نہ ہو وہ تو بجائز ہی نہیں لیکن راستے کے قریب اگر کوئی لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مجلس کے حقوق ہیں جو نبی کریم سب و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمائے تو اول تو یہ فرمایا کہ بھئی نہ ہی کرو تو اچھا ہے لیکن اگر کرنی ہو تو ان سات باتوں کا خیال رکھو